ہلو کائناتیز، ابھی پچھلے ہی مہینے امریکی کانگریس میں ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر جن کا نام ڈیویڈ گروش ہے انہوں نے ایک سوون تیسٹیمنی دی کہ امریکہ کے پاس یا امریکی ملٹری کے پاس یہ جو یو ایف اوز ہیں یا جن کو اب یو اے پیز کہتے ہیں ان آئیڈنٹیفائیڈ اینوملیس فینامینا یا فلائنگ سوسر ایک لحاظ سے ایلین سپیسکراپٹس ان کے ریمینز موجود ہیں بلکہ صرف یہی نہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ جو ان سپیسکراپٹس کو چلانے والے ایلینز تھے ان کے بھی حکومت کے پاس موجود ہیں اب یہ بہت بڑے کلیمز ہیں جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم کیسے سوچیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید میں یہاں پر کائناتی گپ شپ میں کئی دفعہ میں یو اے فوز کے جو ٹاپک ہے میں اس کو ایڈریس کر چکا ہوں آپ ذرا چیک آؤٹ کریں مختلف یو اے فوز کے اوپر جو قسطیں ہیں لیکن اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی تیسٹیمنی ہے جو ابھی جولائی میں ایک انٹیلیجنس آفیسر جو امریکہ میں ہیں انہوں نے دی وہ اپریل تک انٹیلیجنس میں تھے اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور وہ ایک ویسل بلوور بن گئے یعنی کہ وہ کچھ جو راز ہیں وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں ان کا نام ڈیویڈ گرش ہے اور ان کے پاس ٹاپ سیکرٹ یا جو بھی انٹیلیجنس کی جو ایکسس ہے کلاسیفائیڈ انفرمیشن کا وہ ان کے پاس موجود ہے اب ان کی جو تیسٹیمنی تھی وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنسنی خیز تھی کیونکہ وہ ایک انڈر اوتھ تھی مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتے اس تیسٹیمنی میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکی حکومت کے پاس ایلین سپیس کرافٹ جو ہیں وہ انہوں نے ریکاور کی جو یہاں پر زمین کے اوپر کریش کی تھی اور جو ان کے چلانے والے تھے یعنی کہ ایلینز ایک لحاظ سے ان کے بائیولوجکل ریمینز بھی ان کے پاس موجود ہیں یہ سنیے یہ ان کا بڑا سپیسیفک ان کا کلیم تھا انہوں نے اس کو کس طرح سے اس کی انہوں نے بات کی اب یاد رکھے کہ یہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ تو یہ چیزیں نہیں دیکھیں لیکن انہوں نے کئی لوگوں کا انٹرویو کیا ہے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن موجود ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فلائنگ سوسر ہیں یا جو ایلین سپیس کرافٹ ہیں ان کی ریکاوری پچھلے ستر اسی سال سے ہوتی آ رہی ہے اور اس میں خالی امریکی حکومت نہیں بلکہ کچھ اور حکومتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے ان سپیس کرافٹ کو ریکاور کرنے کے بعد ریورس انجینئرنگ کی اور اس سے کافی ساری ایڈوانسمنٹس ہوئیں اس کے علاوہ ان کا ایک اور کلیم بھی ہے کہ یہ جو ایلینز ہیں اس میں کچھ وہ انٹر ڈیمینشنل بھی ہیں اور وہ غالباً اس حساب سے وہ سفر بھی کر سکتے ہیں اب ڈیویڈ گرش کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے امریکی وہ اس خلاسیفائیڈ انفرمیشن کو وہ پبلکلی وہ ریلیز کرے اب میرے پاس خلاسیفائیڈ انفرمیشن کا ایکسس نہیں بلکل بھی نہیں ہے میں پچھلے پندرہ سال سے میں ایک کلاس پڑھاتا آ رہا ہوں جس کا نام ہے ایلین خلوز انکاؤنٹرز آف ملٹی ڈسسپلینری کائن یہ میں ہیمشر میں پڑھاتا ہوں اس وجہ سے مجھے دلچسپی بھی ہے اس ٹاپک میں اور میں اس کو ریلیٹیبلی خلوزلی میں اس کو فالو کرتا آیا ہوں اب میرا جو اپنا یقین ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کائنات میں بلکہ ہماری اپنی جو کہکشاں ہیں ملکی وے اس میں انٹیلیجنٹ لائف یا ذہین زندگی جو ہے یا اس قسم کی جو لائف فارمز ہو سکتی ہیں وہ موجود ہیں لیکن یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا اس قسم کی جو انٹیلیجنٹ لائف فارمز ہیں کیا انہوں نے زمین کے اوپر زمین پر انہوں نے وزٹ کیا ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم چیز ہے ان دو چیزوں کو فرق کرنے میں کہ کیا کہیں اور انٹیلیجنٹ لائف ہو سکتی ہے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ کیا کوئی انٹیلیجنٹ لائف یا ایلینز جو ہیں انہوں نے زمین کے اوپر وزٹ کیا ہے کیونکہ یہ جو دوسرا قلیم ہے وزٹ کرنے والا اس کے لیے ہمارے پاس ہمیں ایک سٹرونگ ایویڈنس چاہیے اب آپ کہیں گے تو یہ جو ڈیویڈ گرش کی تیسٹیمنی ہے جو کہ اگین یہ انڈر آوت یہ سوونڈ تیسٹیمنی ہے یہ بھی تو ایک کافی زبردست قسم کا ثبوت ہے ایلین سپیسکرافٹس کا یہاں پر ہونا یا ایلینز کی ایگزسٹنس کا تو میرے لحاظ سے اس میں کچھ ریڈ فلائگز ہیں یا میرے لحاظ سے اس میں کچھ شک و شبھات کے چیزیں ہیں بلکہ خاص طور سے میں تین چیزوں کے اوپر پوائنٹ کروں گا پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے جو کلیمز آتے ہیں انکلوڈنگ یہ جو ڈیویڈ گرش کا کلیم ہے مجھے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لیک آف کیوریوسٹی ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے جو جستجو ہے اس کی مجھے کمی نظر آتی ہے یا دلچسپی جو ہے اس چیز میں وہ کمی نظر آتی ہے اس کی بجائے زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹکنالوجی کے اوپر ہے مثال کے طور پر اگر واقعی ہمیں یہ ثبوت مل جائے کہ کہیں اور ایلین انٹیلیجنس موجود ہے یہ ایک زبردست قسم کا انقلاب ہوگا جو نہ صرف اسٹرانومی کے لیے بلکہ فیزکس، فیلوسفی کے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنے سلسلے میں سوچیں یہ پرابلم ہے مائنڈ کے سلسلے میں کہ ہم کس طرح سے مائنڈ ایوالو ہوا اور خاص طور سے بائیولوجی کہ کہیں اور جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ایوالو ہی اور وہاں پر کمپلیکس لائف فارم بنی اور نہ صرف وہاں پر کسی اور سیارے پر کمپلیکس لائف فارم بنی بلکہ ایسی انٹیلیجنس آئی جو کہ ٹولز بنا سکے اور ٹولز کے ذریعے وہ انہوں نے ٹکنالوجی بنائی اور پھر اس کے بعد وہ ہم تک پہنچے یعنی کہ یہ تو ایک زبردست قسم کی یہ ڈسکوری ہوگی اس کے علاوہ یہ جو ڈیویڈ گرش کا کلیم ہے کہ ہمارے پاس ایلین سپیس کرافٹ موجود ہیں ایک لحاظ سے فوراں سے بہت سارے دلچسپ سوالات آتے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی سپیس کرافٹ کو دیکھیں بلکہ اگر ہم کسی چھوٹی سپیس کرافٹ کے کسی ایلیمنٹ کو بھی دیکھیں تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی وہاں پر ایلین بائیولوجی ہوگی وہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کیا وہ آنکھیں اور کان ہیں ان کے پاس یا نہیں کس قسم کی سنسرز ان کے پاس موجود ہیں اور پھر اگر آپ سپیس کرافٹ کے کنسٹرکشن دیکھیں یا ایلیمنٹ دیکھیں اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سیارہ ہے جہاں سے یہ ایلینز آئے وہ کس جگہ پر بناوا ہے کیونکہ وہاں پر کس قسم کا مٹیریل زیادہ موجود ہے وہ ہماری کہکشاں کے کس حصے میں ہے اور اگر ہم جو سپیس کرافٹ ہے اس کو ہم بہار کو انیلائز کر سکے تو جس طرح کی جو کاسمک ریز ایک ریڈیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ وہ سپیس میں وہ ٹریول کرتا رہا ہے اس قسم کی انیالیسز جو ہے یہ جو پتھر ہوتے ہیں میٹیوروئٹس جب وہ بھی گرتے ہیں تو بہت ساری اس قسم کی انیالیسز ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ سپیس میں رہے کس علاقے سے آئے کس جگہ سے اس کی آریجنز ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ اس تیسٹیمنی میں دیکھیں اور اکثر جو سائنس فکشن فلمز میں ہوتا ہے جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ٹکنالوجی کے اوپر ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ہوتا ہے ہم کس طرح سے اس کو ریورس انجینئر کرنے ہیں میرے لحاظ سے جب میں سائنس فکشن فلمز دیکھتا ہوں اور میں کافی ساری دیکھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ اعتراض اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیوریس نہیں ہوتے کیونکہ جو سپیس کرافٹ کی وہ تو صرف شروعات ہیں یہ جو تمام انقلاب ہیں مختلف قسم کے فیلڈز میں اس کے سلسلے میں اور یہ بہت ہی مندین سی چیز ہے کہ ہمیں ٹکنالوجی مل گئی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اور اس کو ہم نے ریورس انجینئرنگ کر دیا یہ تو میرا خالقہ سب سے زیادہ نادلچسپ چیز ہے تو ڈیویڈ گروش کی جو پوری تیسٹیمنی تھی اس میں کہیں اس قسم کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے سلسلے میں جو انفرمیشن آئی اس سے اور کیا کچھ پتا چلا اور اگر وہ ستر اسی سال سے موجود ہے تو ہماری دنیا میں اس قسم کے یہ جو اکیڈیمک فیلڈز ہیں اس میں کیوں نہیں انقلاب آیا یہ چیز ہمیں دوسرے پوائنٹ کی طرف لگاتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو سپیس کرپٹ ہیں تو پچھلے ستر اسی سال سے دریافت ہوئے چلی جا رہی ہیں بلکہ ڈیویڈ گروش نے اس قسم میں نہیں بلکہ ایک اور انٹرویو میں کہا کہ 1933 میں یہ جو اٹیلین گورمنٹ تھی مسلینی کے انڈر فیشسٹ ان کے پاس ایک ایلین سپیس کرپٹ ان کو مل گئی تھی اور پھر ویٹکن جو ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تمام یہ تو کچھ ڈین براؤن سی چیز نظر آ رہی ہے وہ جو ڈاوینچی کوڈ والا بندہ ہے تھوڑا سا اس میں اس قسم کے شکو شبات ہو سکتے ہیں تو ڈیویڈ گروش نے یہ کہا انٹرویو میں کہ جو پوپ تھا اس وقت جو ویٹکن تھے اس نے امریکی حکومت کی مدد کی یہ جو ایلین سپیس کرپٹ جو اٹلی کے پاس تھی مسلینی کے انڈر اس کو وہاں سے نکالنے میں جو امریکہ کے پاس پھر وہ پہنچی اب یہ ایک اور ایک چیز آتی ہے جو اکثر یہ جو مون لینڈنگ ہوکس ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر انسان نہیں گیا مجھے یہ وہ چیز ریمائنڈ کرتی ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں مون لینڈنگ کے سلسلے میں مون لینڈنگ ہوکس کے سلسلے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ انسان کبھی چاند پر نہیں گیا کہ وہ فلیگ کیوں ہل رہا تھا کیونکہ وہ تو زمین کے اوپر کیا گیا یا ستارے وہاں پر موجود نہیں تھے وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریورس کرتے ہیں اور کہیں کہ کیا واقعی یہ بہت بڑی سازش تھی تو آپ ذرا سوچیں کہ اتنے سارے لوگ اس سازش کا حصہ تھے اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار آسمان کے اوپر ستارے ہونے چاہیے یا وہ جو فلیگ ہے وہ ہلنا شروع گیا کیونکہ کسی نے دروازہ کھول دیا تھا اور یا پھر خالی ایک دفعہ وہ نہیں وہاں پاولو 11 بلکہ پاولو 12، 14، 15، 16، 17 یہ تمام لینڈنگز کرتے چلے گئے تو ایک لحاظ سے اگر آپ سازشوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ زیادہ انبیلیوبل چیز ہے کہ سازش ہوئی نہ کہ انسان چاند پر گیا یہی پیرلل جو ہے وہ ان ایلین سپیس کرافٹ کا بھی کلیم ہے کہ اگر پچھلے ستر اسی سال سے نہ صرف امریکی حکومت بلکہ اور حکومتیں بھی دنیا میں جو ہیں وہ انوارڈ ہیں اور ان کے پاس یہ مختلف سپیس کرافٹ موجود ہیں اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی ایویڈنس جو ہے وہ باہر نہیں آیا کسی نے کوئی انفرمیشن لیک نہیں کی میرے خیال میں یہ زیادہ انبیلیوبل چیز ہے نہ کہ غالباً یہ چیز نہیں ہوئی اور پھر تیسری چیز میں کہوں گا یہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اور بھی اس قسم کی کنسپیرسیز میں کامنٹ آتے ہیں جو اکثر لوگ ان کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ڈیویڈ گرش نے ایک کامنٹ دیا کہ یہ جو ایلینز ہیں وہ غالباً انٹر ڈیمنشنل سپیسیز ہیں اور جو اجو چیز چیز پیابرینíficوگنہ انتظر چیز کامنہ مط advertisers کامنٹ دیا ٹی ب scanned تینر ا bikesر چیز کامنٹ آگان ie worseنگ مода مما چیز پر دیوش پر دیوش کامنٹ آشنید ویرے ترام پر اختر ایسا ہے ویستواری مجرد مجرد جب ہیراح اوم scholاستخدام لوگا سنوات چاستخدام رأس طلاب اور کسی کوشکر کرنمکاری سنوات کیسکتا ہے پر قراری دمیانی لیتصالات سنوات پر Projekt کو جرد ایسا ہے بسیصل ہے vرمضی نحن ، بسیصل کرد یا کنانید چیسے پر بھی پر قراری پر کنید بشتر کوشکر کردری قراری خووال درام کنید کیسکتا ہے ترمینالوجی یوز کی، ہولو گرافک یونیورس، جنرل ویلیٹیوٹی، کونٹم فیزکس وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اب آپ نے ایلینز جو ہیں اس کے ثبوت کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر دی انٹر ڈیمینشنل ٹرائول اب اس کو کس طرح سے ثابت کریں یعنی کہ آپ نے ایک اور فیزکس ایڈ کر دی ایک اور انہونی چیز کے اوپر تو یہ ایک لحاظ سے اگین میں دوبارہ سے کہوں گا کہ میرے پاس کلیسی فائر انفرمیشن کا ایکسس نہیں لیکن میرے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو تین پوائنٹس میں نے کہے کہ ایک خالی تکنالوجی کے اوپر فوکس یا اس کے بعد ستر ایسی سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مختلف حکومتیں انوارڈ ہیں لیکن آگے چیز نہیں آئی اور یہ جو انٹر ڈیمینشنلٹی ہے انہوں نے ایڈ کر دی ایک نئی فیزکسی ایڈ کر دی اس کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو مل کے میرے لحاظ سے یہ کافی ذرا مشکوک چیز ہو جاتی ہے کہ یہ کلیم غالباً یہ صحیح نہیں لیکن پھر آپ کہیں گے کہ تو پھر یہ جو ڈیویڈ گرش ہے وہ انڈر اوتھ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے پتہ نہیں اس کی یہ چیز ہے کہ ہم ثابت کریں کہ وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے یہ فرق ہے اس چیز کا کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس موجود ہے سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی کہ آپ کسی اور چیز کو ڈس پروف کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی چیز فلائنگ سوسر دیکھی آپ اس کو ڈس پروف کریں نہیں آپ کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو پاؤزریو ایویڈنس ملے اور ابھی تک یہ جو ایلین سپیس کرافٹ ہیں یا جو ایلین بائیالوجی ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ سلمان آپ کو کیا چلیئے ہوگا اس قسم کے ایلینز کے کلیمز کو ثابت کرنے کے لیے تو دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ سائنس کا کیا پروسیس ہے مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی ایک کائناتی گپ شپ تھی گامرے برسٹ کے اوپر اب وہ نائنٹین سکسٹیز میں وہ ڈسکور ہوئے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے اس کو تیس سال لگے مختلف لوگوں کے پاس تھیوریز تھیں کہ وہ کس طرح سے کیا چیز پروڈیوس کر سکتی ہے اس قسم کے گامرے برسٹ مگر آخر میں مختلف قسم کی ٹیلیسکوپس بنائی گئیں اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور آج ہمیں پتا ہے کہ گامرے برسٹ جو ان کی ایک ٹائپ ہے وہ نیوٹران سٹار نیوٹران سٹار کے کولیزن سے ہیں اور کچھ اور جو ہیں وہ ہائپر نووہ جب سٹار ایکسپلوڈ ہوتا ہے بڑا والا وہ اس کی وجہ سے گامرے برسٹ ہوتے ہیں لیکن اس سلسلے میں جو ایک بہت دلچسپ مثال ہے وہ ایک جو مریخ کا مارس کا جو میٹیوروئٹ تھا اللہ 84001 زمین کے اوپر میں نے کہا کوئی دو درجن کے قریب ہیں جو مارس کے پتھر زمین کے اوپر گرے ہیں لیکن یہ جو اللہ 84001 تھا اس کا نائنٹی نائنٹی پائیو نائنٹی سکس وغیرہ میں کلیم یہ تھا کہ اس کے اندر یہ مایکروبز کے بچی کچھیں ان کے ریمینز ہیں جو مریخ کے اوپر ایک وقت موجود تھے اب اس کے سلسلے میں پیپر بھی چھپے پی اے ریویو پیپر اور یہ بہت بڑا کلیم تھا اور پھر مختلف سائنس دان اس کو کوشش کرتے رہے کہ کیا یہ جو کلیم ہے مایکروبز کا کہ مارس کے اوپر ایک وقت آج سے کچھ عرب سال پہلے وہاں پر زندگی تھی اور اس کے ریمینز جو ہیں اس میٹیوروئٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں یا وہ بائیولوجی نہیں بلکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیمیسٹری ہے آج زیادہ تر اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ الہ 84001 پہ جو سٹرکچر تھے جو چیزیں تھیں وہ کیمیسٹری ہے وہ بائیولوجی نہیں تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ کس طریقے سے ایک بڑا کلیم آیا کس طرح سے اس کا پیپر چھپا اور کس طرح سے پھر مختلف سائنس دانوں نے اس کو انیلائز کیا اس کی اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور کہاں پر اب ہم پہنچے کیونکہ زندگی کا کلیم کہیں اور ہونا یہ بہت ہی بڑا کلیم ہے اور انٹیلیجنٹ لائف کا کلیم تو اور بھی بڑا ہے تو پھر میں کارل سیگن کی بات کر دوں کہ ایکسٹر آرڈنری کلیمز رکوائر ایکسٹر آرڈنری ایویڈنس یہاں پر یہ جو ڈیویڈ گرش والی تیسٹیمنی ہے یہ ایکسٹر آرڈنری کلیم تو ہے مگر ایویڈنس کالی یہ ہے کہ انہوں نے اور لوگوں سے سنا میرے خیال میں یہ جو ڈیویڈ گرش کی تیسٹیمنی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے مگر اس لیے نہیں کیونکہ وہ ہمیں ایویڈنس دیتی ہے ایلین سپیس کرافٹ کا اور ایلین انٹیلیجنس کا بلکہ میرے لحاظ سے یہ اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ کس طرح سے اس قسم کے جو آئیڈیاز ہیں جس میں بے انتہار ریڈ فلائگز ہیں وہ اس کے باوجود وہ کانگریس تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس قسم کی وہ پھر کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں اور اس میں وہ اس قسم کی چیزوں کو اور ہوا ایک لحاظ سے مرتی ہے لیکن جہاں تک بات وہ ایکسٹرٹرریسٹریل انٹیلیجنس کی ایکزسٹنس کی ہے کہ کیا کہیں اور کوئی سیولیزیشن ہماری کہکشاں یا ہماری کائنات میں موجود ہے یا نہیں میرے خیال میں اس کا ایویڈنس ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں لیکن جس دن ہمیں وہ ملا وہ بہت ہی زبردست دن ہوگا اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوں گے موسیقی موسیقی